بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو ان تمام بینکنگ سارفین کے لیے جن کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے اور بینہ کسی ریزن کے وجہ سے ان کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور بینک صحیح طرح سے ان کے بات نہیں سن رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے سٹیٹ پینک آف پاکستان کے جانب سے ایک بہت ہی کمال کا کمپلیٹ سرویس پلیٹ فارم مہیا گیا جا رہا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے اورسیز اور پاکستان میں رہتے ہوئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز یا پھر جنرل بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز والے اس پر کمپلین کر کے اپنی بات کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ڈریکٹلی شیئر کر کے اس کا حال نکلوا سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر یہ مسئلہ کافی زیادہ آ رہا ہے کہ لوگ چاہے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی بینک ہمارا چاہے وہ ہماری بات نہیں سور رہا ہمارے اکاؤنٹ کو بنا کسی وجہ کے بند کیاد کر دی جاتا ہے ایرر کہیں اور پہ ہوتا ہے اور بین آپ کی اکاؤنٹ کو کر دی جاتا ہے تو کسی بھی طرح کا آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی بھی بینک کے ساتھ تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس کو کمپلین فارور کریں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کا ریسپانس ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو نیو یوزر پر کلک کر کے اکاؤنٹ کو کریئٹ کرنا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے فرسٹ ٹیپ کے اندر آپ کے پاس دین اپشن جائیں گے جہاں پہ آپ لوگوں نے چوز کرنا جو بھی آپ کے لئے سوٹے بلے جیسے کہ پاکستانی ریزیڈنس بیرونی ملک پاکستانی اور گہر ملکی تو میں یہاں پہ پاکستانی ریزیڈنٹ کے اوپر کلک کروں گا نیکسٹ آپ کے پاس یہ انفرمیشن آپ نے فل آؤٹ کرنی ہے فرسٹ نیم اس کے بعد میڈل نیم لاسٹ نیم جینڈر ای میل سی این ای سی نمبر فون نمبر کوڈ سلیک کریں گے یہاں پہ نمبر ایڈ کریں گے پاسورڈ لگائیں گے کنفرم کریں گے یہاں پہ آپ نے سلیک کرنا ہے کہ آپ کو جو کوڈ آئے کا ویریفیکیشن کے لئے وہ میل کے تھرو آئے یا ایس ایم ایس کے تھرو آئے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ترم دین کنڈکشن کو ایگری کرنا ہے اور ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک کنفرمیشن ایس ایم ایس یا ای میل آئے گا اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جب وہ کریئٹ ہو جائے گا تو میرا آرڈی اکاؤنٹ کریئٹ ہے میں یہاں پہ آپ کو ڈیش بورڈ دکھانا چاہوں گا کوئی کئی لگن کر لیا ہے میں نے یہاں پہ آپ کے پاس دو اپشن آئیں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے لیے شکایات یا جنرل بینکنگ کے لیے شکایات تو یہاں پہ میں پہلے سیکنڈ والے اپشن پہ کلک کروں گا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ایک پیج اوپن ہوگا جس میں جنرل بینکنگ سے متعلق شکایات کا فارم فیل آ جائے گا تو یہاں پہ فرسٹ آفال آپ سے بینک کا نام پوچھ جائے گا کہ جی بینک کا نام منتقیب کریں جیسے کہ میں فار ایڈ Leo سیکھ کرتا ہوں آپ کے کون со شہر میں آ رہا ہے جیسے کہ فار ایڈیجیٹل میں آ رہا ہوں لاحور میں آ رہی ہے پھر میں کوئی بھی یا میں پھر لاحور کے علاوہ کچھ بھی سیکھ کر لیتا ہوں فار ایڈیجیٹل لاحور سیکھ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے لاحور آ گئے برانس کا نام آپ کے پاس جہاں پہ ساری برانچز آ جائیں گی کونسی برانچ آپ نے سلیک کرنی ہے وہ جو بھی برانچ آپ کی ہے وہ آپ لوگ سلیک کر لیں اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی شکایت پر کسی عدالت یا قانون نافذ کرنے والے عدارے نے کوئی فیصلہ دیا یا زیر ایلتوائیت میں کہتا ہوں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد کیا آپ نے بینک میں شرح شکایت درج کروائی جی ہیں بالکل کروائی تو یہاں پہ میں نے شکایت کی تحریک لکھی ہے یہاں پھر کمپلینڈ نمبر لکھا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دستاویزات آپ بھی سابس لف کر سکتے ہیں کہ جی فلان فلان چیز چاہو یہاں پہ اپنے اٹیش کرنی ہے دستاویزات آپ اٹیش کریں گے یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے کونسا مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے ان کی کیس آپ کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں ہے کوئی شکایت نمبر شکایت نمبر نہیں ہے آپ کے پاس تو یہاں سے آپ کو بینکنگ موتسپ کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ بینکنگ موتسپ کو شکایت دیں تو یہاں پہ اس کا بھی لنک آ جائے گا جی دیکھئے فارس ا سیمپل یہاں سے آپ کے پاس کہ جی آپ جب بینکنگ موتسپ کو یہ شکایت درج کروائیں اگر بینک نے آپ کو جواب دیا ہے اور آپ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو آپ جب وہ بینکنگ موتسپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے شکایت کی تاریخ درج کرنی ہے کب شکایت آپ نے دی ہے اس کا کمپلیٹ نمبر کیا ہے اور یہ چیزیں آپ ساب میٹ کریں گے تو یہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گے ادروائز بینک آپ سے وی دین او وی خود کونٹیکٹ کرے گا اور امید ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کافی حد تک کوشش کرے گا کیونکہ یہ چیز جب وہ دریکٹلی سٹیٹ بینک آف پاکستان جب وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی مزید ویڈیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا